ایک بات دوسری بات یہ کہ مسلمان مر رہے ہیں اس میں یہ آئی ٹوٹلی ایگریڈ کہ مسلمان رہ گیا لیکن جب ایک مسلمان مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو اس کو مارا جائے اور وہ کون تھے وہ تو وہ بھی مسلمان تھے اور مارنے والے کون تھے ادھری کے تھے آپ اس چیز کو ڈسکس کریں کہ یہ ہمارے ہاں لانت شروع کیسے ہوئی اس چیز کو ایڈریس کیا جائے لیکن یہ ایک رائٹ ٹائم ہے ایک رائٹ ٹائم ہے کہ یہ ٹرررسٹ ایکٹیوٹیز کو روکنے کے لیے جمہوری حکومت ہے جمہوریت کے طریقے سے ہم نے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی سب پارٹیز کو جو پارلیمنٹ میں ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے اور اس کے بعد ایک مسالتی جو پروگرام جو دیا ہم نے فرنٹیر گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ڈائلاغ کیے ایک ایگریمنٹ ہوا اور اس ایگریمنٹ کی پھر انہوں نے ہی وائلیشن کی جس کے بعد جو ہے سیکنڈ آپشن کوئی بچتا نہیں ہے اگر آپ اس بات پہ سوچنے بیٹھ جائیں گے کہ جی آپ سہ میں بیٹھے رہے اور وہ جو ہیں مارتے پھر رہے مسجدوں میں بھی لوگوں کو مارتے رہے بچیوں کے اسکول کو جو ہے اڑاتے رہے جو بھی انسٹیٹوشن ہیں اس کو بھی ختم کرتے رہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اگر یہ بچی کی تعلیم اسلام کے خلاف ہے تو میں کہتا ہوں کہ ان کی سوچ جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے آپ کی اختلاف کریں گے آپ تو بالکل نہیں نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ساری ڈسکشن کے اندر پاکستان میں اور بیرونی دنیا کے اندر ٹیررزم کے اعتبار سے اس کی اصل روٹ کو پیسان نہیں گیا پاکستان کا ڈسکشن بہترین تھا جب مشرف صاحب نے یونائیٹڈ نیشنز میں جا کر کہا کہ ٹیررزم کی اصل روٹ کی طرف جاؤ ٹیررزم جہاں پروڈیوس ہوتے ہیں ان کو پکڑو یہ دس بارہ سال پہلے کی بات جب سے جب نائے نہیں لے ہونا جب کی بات ہے یونائیٹڈ نیشنز کی تقریر موجود ہے کہ سمٹنس پہ مجھ جاؤ دہشت گلدوں کے خلاف ضرور جاؤ مگر اصل روٹ کوز پہ جاؤ نے ٹیررزم دیکھا یعنی آپ نے فلسطین کے اندر دیکھا اور آپ نے عراق کے اندر دیکھا عراق کے اندر تقریباً بیس یا تیس لاکھ لوگ مرے ہیں جس میں امریکن فوج نے تو کم مارے مگر مسلمان نے مسلمان کو زیادہ مارا شیعہ سنی شیعہ اس اعتبار سے معاملہ چلا تو لہٰذا اس کی فنامنن کو اگر ہم سمجھ جائے نا تو میرے خال سے روٹ کوز بھی سمجھ میں آ جائے گی اور اس کا حل بھی سمجھ میں آ جائے گا روٹ کوز اس ٹیررزم کی میں سمجھتا ہوں کہ بدلہ ہے ریونج اچھا امریکہ یہ عراق کے اندر یہ ہوا کہ ایک طبقے نے امریکن فوج کی مدد کی دوسرے طبقے نے اس کے خلاف ریعٹ کیا پھر یہ معاملہ دہشت گلدی کا آپس میں چلتا رہا ایک دوسرے کو مارتے رہے اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے کوئی واسطہ نہیں ہے اسلام کو آپ زبدستی اس بحث کے اندر گسیٹتے ہیں بکوز یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ اسلام کو ایز ای موٹیویٹنگ فیکٹر یوز کر لیتے ہیں جاپان کے اندر دوسری جنگ عظیم کے اندر جاپانی مذہب کو ایز ای موٹیویٹنگ فیکٹر فور سوسائیڈ بامبنگز انہوں نے بھی یوز کیا جو کاراکار کیا کہتے تھے اس کو کمی کازے انہوں نے بھی مذہب کو یوز کیا سری لنکا کے اندر بھی مذہب کو یوز کیا گیا تو مذہب is the final موٹیویٹنگ فیکٹر but not the real cause اچھا جب مذہب کو آپ real cause سمجھیں لگتے ہیں تو پھر یہ ذہن میں آتا ہے کہ مدرسوں میں ہو رہا ہے یہ مولوی کرا رہا ہے یہ فلانا کرا رہا ہے سری لنکا is a good example کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہاں بھی ٹررئرزم تھا تو پاکستان کے اندر بھی رانہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر root cause سمجھ لی جائے تو پھر اس مسئلے کا صدباب بھی ہوگا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جب یہ بات کرتے ہیں کہ cause کی طرف جاؤ تو کبھی کبھی یہ الزام لگتا ہے کہ جناب آپ تو ٹررئرزم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ نگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نرسریز ہیں ان کی ان causes کو جب آپ remove کریں گے تبھی یہ کم ہوگا جس طرح سے فوج کے پاس ٹررئرزم کو handle کرنے کا ہتھیار نہیں ہے جو آپ drone حملے کی آپ نے بات کی کہ بڑا accurate ہے تو ان کے اپنے figures ہیں کہ drone حملے 7% accuracy سے حملہ کر رہے ہیں یعنی باقی 93% جو جانی نقصان ہوتا ہے اچھا یہ جانی نقصان چاہے ہزاروں کے اندر نہیں گیا ہو مگر اس کے باوجود یہ آزاد ملک کے اندر اس کی sovereignty کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہے تکلیف ہوتی ہے کہ باہر سے آئیں اچھا اس کے بعد بھی American Congress میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگ تو اور پھر تم اپنی قوم کو نہیں بتاتے ہو کہ تمہاری اجازت سے ہو رہا ہے دیکھیں روٹ کاؤز عراق میں کیا روٹ کاؤز تھی کہ American presence تھی چنہیں نا میں I'm coming to that It's all linked I'm coming to that اغوانستان میں کیا روٹ کاؤز ہے کہ عصاف اور نیٹو کی presence ہے اچھا جب ہماری population ایک common population ہو جیسے انڈیا کے تمیل نادو کی population سری لنکا کے تمیلوں کے ساتھ ملتی تھی تو it was Indian interest کے مہا پر حالات خراب نہیں ہو اغوانستان کے ساتھ صدیوں سے رہی ہے پاکستان بننے سے پہلے سے جب American forces وہاں پر موجود ہیں اور آپ کی ساری supply line یہی سے ہے American forces وہاں پر پشتونوں کو مارتی ہیں پشتون جو اکثریت کے اندر ہیں تو ان کو حکومت کے خلاف کیا حکومت سے اتار کر رکھا گیا ہے تو اس کے خلاف ایک resentment شروع ہوا ایک اچھا اس ان root causes کے اندر آج کل اگر آپ طالبان کو entity سمجھے جاہم صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کہی کہ جی ماہدہ کیا تھا اچھا یہ مجھے اور آپ کو یاد ہے کہ جب حکومت ماہدہ کرنے جا رہی تھی تو حکومت نے سارے ملک کو یہ کہنا شروع کیا کہ جناب صرف امن ہی راست صرف negotiation is the only way اس دن کے ان دو ہفتوں کے اخبارات آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ negotiation was the only choice قوم کو convince کیا قوم نے mandate دیا assembly نے mandate دیا کہ جی آپ negotiate کریں جب negotiation ہو گیا تو negotiation سے ایک بڑا جمہوری فائدہ ہوا جو ہم ignore کر رہے ہیں جمہوری فائدہ کیا ہوا اس negotiations کے صوفی محمد صاحب نے جب تقریر کی تو صوفی محمد صاحب کے intention سب کو پتا چل گئے کہ he was against the state he was against the constitution اور بہت تو لہٰذا ان لوگوں نے مضمت کی تبلیغی جماعت جس نے اپنی تاریخ کے اندر سو سال کی تاریخ کے اندر کبھی سیاسی بیان نہیں دیا اس نے مضمت کی کہ جی یہ غلط ہی نے اس کی مضمت کی اچھا پھر جام صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے وائلیٹ کیا دیکھئے جب آپ ترسٹوں کے ساتھ بات کرتے ہیں آئریش ریپبلکن آرمی کا آپ example لیں بیس سال لگیں ان negotiations کے اندر dates of factions ہوتے ہیں کوئی وائلیٹ کرتا ہے کوئی سنتا ہے کوئی مانتا ہے مگر امن اسی طرح سے آئے گا امریکنز آپ کو تو صرف وہ ایک نوکر کی طرح اور غلام کی طرح استعمال کر رہے ہیں اور آپ اپنے ہی ملک کے اندر معصوموں کو مار رہے ہیں اور آپ اپنے معصوموں کو مار رہے ہیں معصوموں کو مار کر یہ ایک اس کو معصوم کیسے بولتا ہے نہیں معصوم ایسے ہوا کہ جب آپ نے حملہ کیا تو بام کے ذریعے اگر اس گھر کے اندر ٹررس تھے تو جب آپ نے بامبنگ کی کیونکہ آرمی کے پاس جو instruments ہیں وہ anti-terror نہیں ہیں it is warfare instruments تو جب آپ نے بام کیا جو انہوں نے بات کی نا کہ کسی نے یہ کہا کہ اس ساری آبادی کے اندر کوئی آدمی پورے جسم کے ساتھ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب بہت سارے معصوم تو زخمی ہوئے اور مرے تو وہاں سے نرسی بنے گی what is the solution برگیڈی صاحب اب ڈاکٹر آپ نے بولا جی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم root cause کی طرف چلے سب میں consensus یہ ہے ہمارا یہاں پہ تینوں کے root cause اب root cause کو دیکھتے کے لیے جانے کے لیے وہ لوگ وہ جب شہید ہوئے جو لوگ آئے وہ کیا کر رہے تھے وہ جہاد کر رہے تھے بدلہ لے رہے تھے کیا کر رہے تھے نہیں یہ تو دیوان کی صورت ہے مگر ایک چیز یہ ہے کہ ہم کو کفر کہیں گے یہ تو اپنے الفاظ ہیں آپ کفر کہتی جی اس کو آپ جو عمر جیلے مسجد کے ادھر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نا مسجد تو وہاں پہ آکے کفر ہے جو بھی آپ کہیں خوجیوں کو شہید کر رہے ہیں ان کے بچوں کو چن چن کے شہید کر رہے ہیں تو پھر اس کو کیا کر رہے ہیں مگر میں آپ سے ایک بات ارز کروں گا دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں نہیں مجھے باتا رہا ختم کرنے لیجئے چاہے مسجد میں مرے چاہے کہیں بھی عام آدمی مرے کوئی معصوم مرے تو بہت بہت ظلم ہاں بلکل تو پھر یہ کہا اس کا اسلام سے تعلق نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسلام سے اس کا تعلق نہیں آپ روٹ کاؤس کی بات کر رہے تھے تو میں نے آپ سے عزیر کرنا تھا کہ تعلق ہے اور یہ جو مداری سے سیمیناریز ہیں اس کو ہم نے بہت پیٹل نائز کیا میں صرف مشرح صاحب کا ایک بیان ذکر کروں گا جو نائنٹین نائنٹین نائن میں جب وہ یہاں آئے تھے کراچی تو انگلی سپیکنگین میں انہوں نے ایک تقریق کی تھی اور اس میں یہ کہا تھا کہ تعلق آرہے سیکسٹ سٹوری سیکسٹ سٹوری اور وہ تعلق کی تاریخ کی تھی اس دن سے رات کو ایک نیچے دن راہے میرے ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے تلاک ہے صاحب آپ نے کیا بات کہی تھی تعلق آرہے سیکسٹ سٹوری تو انہوں نے کہا آپ اگری نہیں چاہتے ہیں مجھ سے میں نے کہا کوئی نہیں چاہتا ثان اگری نہیں چاہتا ثان اگری نے کہا ثان اگری نے کہا کہ وہ سرپرائز مجھے شوقت مجھے کہ اگری نے کہا نہیں ہوئی کہ انہوں نے یہ بات کیا تو میں نے کہا بھائی میرے لئے مناسب ہوئی ہے میں ایک ریٹائر برگیڈیر ہوں اس ہی بار میں خابر رہا ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں تک تالیبان مدارس کا تعلق ہے اور بھی ہے جہاں میں حقانی ہے اور میں نامینی کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں یہ کہ ہمیں لوگ پالا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوں ہر ایک نے جناب کرتے ہیں لیکن انوائرمنٹ چینج ہوگی نہیں انوائرمنٹ چینج ہوگی مگر دیکھیں نا یہ اگر آپ بیج زہر کا بودے ہیں تو پھر اس کی شاکھیں پھلتی بھولتی رہتی ہیں یہ جیک اندی بین پرانٹ کی سٹوری جو آپ نے پالیا ہوگی اس کو ہمیں چیز آئیے تو جناب یہ صورتحالی ہے کہ اس میں یہ کہ ازماس کے برماس جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں خود ہماری برزمداری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سلوشن کی طرف میرے خیال میں چلے جائے میں questions لے لوں جی let's address the solution جی solution کیا اس کا terrorism کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے root cause تو ہو گیا جی سب نے کہا root cause identify کرنا چاہیے but then again root cause identify کرنے کے بعد ابھی جو سلسلہ ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے کوئی questions ہیں جی میرے نزدیک terrorism یہ ہے جب میں اپنے گھر سے university جاتا ہوں ایک mini bus جس میں تیس لوگوں کی بیڑھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ up and down full ہوتی ہے میں اپنے time تک university میں نہیں پہنچ سکتا میرے نزدیک terrorism یہ ہے میرے نزدیک terrorism یہ ہے کہ جو آٹا میں کھاتا ہوں وہ 35 ربے kilo ہے میں afford نہیں کر سکتا کیا میں کھاؤں میرے نزدیک